اب میں پروپیسر زمہ عزردہ صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آئے اور اپنا افسانی سے ہمیں محضورت ہوں جانتی تو میرے ساتھ ہو رہی ہے آپ کے لئے کیا جانتی ہوئی صدر محترم جناب بیگ احساسا یہ شہنشین پر بیٹھے میرے احباب حضر سامنے بیٹھے احباب میری سمجھ میں نہیں آتا یہ میری آزمائش ہے یا آپ لوگ کو عبال کلام نے آزمائش میں ڈال دیا میری خطہ صرف اتنی ہے سن 74 میں اندیس سو 74 میں میرا ایک مجموعہ چھپا تھا افسانوں کا اس کے بعد سٹرے افسانیں کچھ لکھے ہوں گے ٹیلیویجن کے لئے میں نے خاص طور سے کچھ کہانیاں لکھی ہیں لیکن لیکن میں بحیثیتی افسانہ نگار کے کہیں نہیں ہوں اب چونکہ عبال کلام کی فرمائش تھی تو میں نے ایک چھوٹا سا انشائیہ لکھا ہے آئیس میں میرے خیال میں تین چار منٹ کا وہ داگ کے حوالے سے کیا داگ کے ایک مصرے سے انسپیر ہو کے اور ایک افسانچہ ایک سوا منٹ کا میں آپ کو سناوں گا میرے خیال میں پہلے انشائیہ ہی سنانا چاہیے مگر یہ خیال کیجئے کہ بہت کم وقت میں میں اس کو ختم کروں گا یہ دونوں چیزیں پرفیکٹ ہیں لیکن انکمپلیٹ ہیں انکمپلیشن ایک چیز ہے امپرفیکشن دوسری چیز ٹیک دیز ایس پرفیکٹ یہ انشائیہ جو ہے اس کا عنوان ہے مرد جائیں گے شراب چشم ایک افسر سے آپ سوالیہ ہے زاہد سے خطاب کرتے ہیں داگ کا یہ شیر انسانی عادات انسانی افعال انسانی خسائل اور انسانی نفسیات اور انسانی طبیعت کی ایک ایسی مثال ہے جو انسان کے لالچ اس کے اندرون اور اس کی بسات کو سامنے لاتی ہے حضرت زاہد کو مخاطب کر کے کہا ہے حضرت زاہد ہر ایک نشے کو عادت شرط ہے مرنے جائیں گے شراب چشم ایک افسر سے آپ یہ شیر انسان کے سامنے کیا کیا دفتر نہیں کھولتا ذرا سا غور کیئے تو پتا چلے گا کہ دنیا میں سب کچھ عادت ہی تو ہے یہاں تک کہ اللہ بھی محربا ہوتے وقت اس وصف کو ملحوظ رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ شکر خورے کو شکر اور زہر خورے کو زہر بیجتا ہے غالب نے کہا تھا دیتے ہیں بادہ زرف قدہ خار دیکھ کر جرمن فلسفی کانٹ نے جب اپنی فارمالیزم کی تھیری پیش کی تو بنیاد اس کی یہی تھی کہ سامان سے پہلے اس کے رکھنے کی جگہ چاہیے بلکہ پہلی شرط تو کنٹینر ہی کی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بکاری کو کھانے سے قبل برتن چاہیے جس میں وہ کھانا لے کر کھا سکے کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کنٹینر کو دیکھ کے سامان اپنی شکل تک تبدیل کر لیتا ہے یقین نہ آئے تو پانی کو دیکھئے گلاس میں ڈالیں گے تو وہی شکل اختیار کرے گا سراہی میں جگہ ملے تو وہی شکل ہو جائے گی یہاں تک کی کوئی رنگ مل جائے تو فوراں پکڑ لے گا دوپ ملے تو پرتوے خور کے ساتھ فضاؤں کی سیر کو چل پڑے گا آدمی کا بھی عموماً یہی حال ہوتا ہے یہ مہاورہ یوں ہی تھوڑی وضع ہوا ہوگا گنگا گئے تو گنگا رام جم نہ گئے تو جم نہ داس سوچئے تو آج اگر کانگرس جیت جائے تو کل سب کی قمیزوں پر ہاتھ کی شکل بنی ہوگی شکر ہے کہ دور حاضر میں یہ نشان بدل گیا ورنہ پرانے حساب سے تو ہر آدمی کی پیٹ پر بیلوں کی جوڑی سوار نظر آتی ہے میں نے ایک بار کسی انشائیہ میں لکھا تھا کہ ہر زمانے میں لوگوں کو کوئی نہ کوئی مرض ہو جاتا ہے علاج اس کا بعد میں خود ہی نونڈا جاتا ہے اصل میں علاج کی کوئی اہمیت نہیں اہمیت اصل میں مرض کی ہوتی ہے جو یہ نہ ہو تو علاج کہاں سے آئے گا کشمیری میں ایک محورہ ہے کہ بیشنست کیسے بان آس یا بان ہے آس تو کوت سو جہس یعنی بیک مانگنے کے لئے بھی برطن ہونا چاہیے یا یہ کہ اگر ظرف ہو برطن ہو تو خدا کیا کیا نہ دے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ بیک مانگنا آسان ہے ارے اس کے لئے بھی کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں بیک تو بعد میں ملے گی پہلے اس کے لئے تیار ہونا ہی بڑا آزمائشی مراحل سے گزرنے کا معاملہ ہوتا ہے دو چار شرطیں تو سامنے کی ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی خلافی فطرت غیرت اور شرمہیا کو طیعہ دے دوسری شرط یہ ہے کہ کچھ لفظوں کے بولنے کی عادت ڈالے آپ سب کے کانوں میں ایسے الفاظ ضرور پڑے ہوں گے تیسری عادت اداکاری ہے اسے اداکاری سیکھ سیکھ کے اپنا رہ پڑتی ہے ایسی صورت میں تو یہ پکا پرفاربنگ آٹھ کی صورت اختیار کر لیتا ہے چوتھی شرط لباس سے دے کاسٹیوم کی ہے وہ خلافی فطرت اپنے لئے لباس کا انتخاب کرے کہاں سے وہ پھٹا ہو کہاں سے میلا ہو وغیرہ وغیرہ پانچویں شرط تو میک اپ کی ہے کاسٹیوم کے اعتبار سے رول کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے جیسے اگر اسے مندر کے باہر بیٹھنا ہے یا کسی مسجد یا زیارت کے باہر اسی حساب سے میک اپ ہوگا سر پر راک ڈال لی ہے یا اسے ماتھے پر ملنا ہے وغیرہ وغیرہ سب سے بڑا غزب تو یہ ہے کہ اس اداکاری کے لیے سکرپٹ پہلے سے تیار نہیں ہوتا کہ ایک ہی بار یاد کر کے سب کام ہو جائے اس کا ڈیریکٹر یعنی ہدایتکار بھی بدلتا رہتا ہے پروڈیسر بھی ایک نہیں ہوتا اور پھر اداکاری پر اداکاری کی ضرورت پڑتی ہے کتری باتوں کو انگیز کرنا پڑتا ہے ذرا سے چوک ہوئی تو شو فلاپ ہو جائے گا کہتے ہیں کہ ایک سینما حال کے باہر ایک اندہ بکھاری اپنے کشکول کو ہلا ہلا کے آواز دے رہا تھا اندے کو کچھ دے دے بابا ایک آدمی نے اس کے سامنے ایک سکہ پھینک دیا اندے نے اس سکے کو چھوا اور چھوکے کہا بابا یہ تو کھوٹا ہے دینے والے نے پوچھا تم تو اندے ہو یہ کیسے معلوم ہے کہ یہ کھوٹا ہے اندے نے آدھی آنکھیں کھول کے بتایا سرکار کیا بتائیں یہ جگہ اصل میں میرے بائی کی ہے فلم کا پریمیر شو چل رہا ہے اس سے رہا نہیں گیا بتایا کہ یہ پہلا شو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ سینما کے اندر گیا میں اگر یہاں نہ بیٹھوں تو اس کی یہ جگہ کوئی ہتھیا لے گا صاحب اس کاروبار میں بڑا کمپیٹشن ہے پہلے بہت کم لوگ اس کاروبار میں آتے تھے لیکن اب تو بڑا پرائزڈ پروفیشن ہو گیا ہے خیر میں بکاریوں سے ہمیں بکاریوں سے کیا لینا دینا یہاں تو داگ کا معاملہ ظاہد سے ہے جس کو شراب سے الرجی ہے جیسے ہر انسان کی یا پیشے کے اعتبار سے ہر آدمی کی اپنی انکمپیٹیبلٹیز اور ایڈیوزن کریسیز ہوتی ہیں اسی طرح ظہد کی اپنی تربیت عادتیں اور پسند ناپسند ہوتی ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ کنند ہم جنس باہم جنس پرواز یہ یوں ہی تھوڑا ہے جیسے دنیا بر کے سیاستدانوں کی خصوصیات ایک دوسرے سے ملتی ہیں ویسے ہی ظاہدوں کی عادتیں یا کہنا چاہیے حرکتیں بھی ایک طرح کی ہوتی ہیں داغ سیدھے سادھے شاعر ان کو کیا معلوم کہ ظاہد کا معاملہ باہر سے وہ نہیں ہوتا جو اس کا اندر سے ہوتا ہے وہ تو گبرا کے سوچتے لگے کہ اگر اس آدمی کو ساری زندگی پینے سے نفرت رہی اور اس کی عادت نہیں ڈالی جب بھی اچانک چشم ایک اوسر سے پینے لگے گا تو الرجی ہوگی اور وہ بھی اتنی شدید کی بیچارہ مر جائے گا داغ اپنی سادگی میں اس سے سوال بھی کرتے ہیں بلواسطہ مشورہ بھی دیتے ہیں اور قبل از وقت قبردار بھی کرتے ہیں حضرت زاہد ہر ایک نشے کو عادت شرط ہے مرد جائیں گے شرابی چشم اے کاؤسر سے آپ تو سرکار یہ تھا اور اب چونکہ گناہگار ہو گیا ہوں میں اس محفل میں آکے یہ ایک سوا منٹ کا ایک افسانچہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں مشارہ سن کے اپنی اس کا انوان ہے تصویر میں مشارہ سن کے اپنی مستی میں دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاب کرتا ہو شام کو گھر لوٹا تھکاور بھی تھی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں گیا میں پلنگ کی طرف اس خیال سے بڑھا کہ کچھ دیر سستال ہوں تو اچانک مجھے کمرے میں ایک تصویر نظر آئی تصویر پر نگاہ جماتے ہوئے میرے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی غصے سے تھر تھر کانپنے لگا میں نے غصے میں اپنے خادم کو آواز دی خادم آیا تو میں اس سے مخاطب ہوا آدل اس کمرے میں یہ تصویر کس نے لاکے رکھ دی آدل کچھ بولا مگر غصے میں میں نے دیان ہی نہ دیا اور بولا جانتے ہو یہ کون ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے زندگی پر مجھے پریشان کیا ہمیشہ میرا راستہ رو کے کھڑا رہا کبھی آگے نہیں بڑھنے دیا میرا بس چلے تو اس کا گلہ گونٹتا ہوں اس کی لاش کو چیل کموں کو کھلا دوں آدل پھر کچھ بولا میں نے دیان نہیں دیا مگر مجھے لگا کہ یہ دیوار کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا ہے میں نے کہا آدل دیوار کو کیا دیکھ رہے ہو ادھر میز کی طرف دیکھو آدل نے میز کی طرف دیکھا سر جھکایا مسکر آیا اور چلا گیا میں نے جو دوبارہ میز کی طرف دیکھا تو معلوم ہا یہ تصویر نہیں آئی نہ ہے شکریہ